بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بات کریں گے تعدیلِ ارکان کے بارے میں تعدیلِ ارکان کیا ہے اور نماز میں اس کا کتنا اہم کردار ہے تعدیلِ ارکان جو ہے رکو سجود قومہ اور جلسہ ان چار چیزوں میں کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر رکنا یہ تعدیلِ ارکان ہے اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے رکو میں اور سجدے میں تو ہمارے اس طرح بھائی جب تصویر پڑھتے ہیں تو رک جاتے ہیں اتنی دیر اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی رکو میں سبحان ربی العظم کہہ لیا تو اس کا تعدیلِ ارکان پورا ہو جائے گا اگر کسی نے سجدے میں ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العالی کہہ دیا تعدیلِ ارکان پورا ہو جائے گا لیکن کمی کہاں ہوتی ہے کبھی وہاں ہوتی ہے جیسے رکوع سے اٹھنے کے بعد میں جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں اور اس قومے میں بھی اتنی دیر تک کھڑے رہنا ضروری ہے جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو اب اس میں اکثر اسلامی بھائی غلطی کرتے ہیں اس میں اتنی دیر کوئی کھڑا نہیں ہوتا اکثر تو یہ دیکھتے ہیں کہ کھڑے نہیں ہوتے سیکھر کے سیدھے ستر نہ ہوتے ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا رہنا اور جتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے یہ واجب ہے اگر کسی نے اگر کسی نے رکوع کے بعد تھیرا نہیں کیا نہیں تھیرا کوئی نہیں کھڑا ہوا سیدھا تو اس کی نماز میں واجب چھوڑ جائے گا اور اس کو نماز دہرانا ضروری ہے اگر نماز کا ایک واجب بھی چھوڑ گیا دھوکے سے تو سرزہ صحف سے نماز ہوگی لیکن جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں چھوڑ کے آ رہا ہوں تو پھر اس کی کیا نماز ہوگی اس کو دوبارہ دوبارہ نہ ضروری ہے اس کو جان واجب چھوڑنا اس کو نماز نہیں کرنا ہے ایسے ہی کمی کا ہوتی ہے دونوں سجدوں کے سیدھا بیٹھنا اور کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے برابر تک بیٹھنا یہ واجب ہے اب اس میں غلط کرتے ہیں اس میں ہم ایک سجدے تر اٹھنگے اور بیٹھنگے نہیں ایک تب پھر دوسرے میں چلے جانگے اگر ایسا کرے گا کوئی تو اس کی نماز کا واجب چھوڑ جائے گا اس کو نماز دہرانی پڑے گی اس لیے میرے پیارے اس میں کمی نہ کیا کریں تعدیل بہت ضروری ہے نماز کے اندر دیکھتا ہوں کہ ستر اسی پرسینٹ ہمارے نمازی بھائی اس میں غلطیاں کرتے ہیں رکو کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے خود دیکھا جاتا مسجدوں میں نماز پڑھنے کبھی پہنچو کبھی غور کریں آپ نمازیوں پر دھیان دیں تو خود دیکھا جاتا کہ رکو کے بعد سیدھے کھڑا کوئی نہیں ہوتا اتنی بالکل سکون کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر رکھتا کوئی اگدم کھڑا ہوئے ہوئے نہ ہوئے وہ بھی سیدھے کھڑی نہیں ہوتا ہے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا تعدیل ارکان یعنی ایک واجب چھوٹ جاتا ہے اور ایسے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے اس کو رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کومہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ تو ان کی اس کمیوں کو ہم دور کریں اور اس طرح سے نماز پڑھیں جو کہ ہمارے نماز کے واجبات بھی ادا ہوتے رہے ہیں اس میں کمیاں ہوتی ہیں ایسے ہی جیسے مالی جیسے جیسے قرات کا صحیح کرنا اور ایک ایک لفظ درست ادائی کی ساتھ پڑھنا ضروری ہے ایسے ہی تعدیلِ ارکان بھی نماز کہنا جیسے تقبیرِ تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اگر ہم کوئی آدمی نماز پڑھنا کھڑا ہو اور ایک دم ڈائریک نیت ماندلے اللہ اوپر نہ کہے تو اس کا واجب چھوڑ جا اگر نماز نہ ہوگی ایسے ہی بالکل یہ ضروری ہے تقبیرِ تحریمہ میں جیسے جیسے بغیر اللہ اکبر کے تقبیرِ تحریمہ نہیں ہوتی ایسے ہی بنا رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے قومہ نہیں ہوتا اور قومہ چھوڑ جائے یا جلسہ چھوڑ جائے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی جس طرح سے نماز میں الحمد و شریف پڑھنا ضروری ہے آپ اس کی اہمیت جانے آپ جو بتانا چاہ رہا ہوں تعدیلِ ارکان اس کی اہمیت جانے جس طرح سے نماز میں الحمد و شریف پڑھنا ضروری ہے جس طرح سے نماز میں الحمد کے بعد میں صورت ملانا ضروری ہے بالکل اسی طرح سے رکوع کے بعد میں سیدھا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان میں جلسہ کرنا یعنی سکون کے ساتھ بیٹھنا اور سیدھا بیٹھنا بھی ضروری ہے ایسا نا کہ سجد سے اٹھے اور یہاں تک آئے اور پھر دوبارہ اقدم چلے گئے ایسا نہیں اس سے پھر واجب چھوٹے گا آپ کا نماز نہیں ہوگی تو واجب ایک و ایک واجب کی اہمیت برابر ہے الحمد و شریف پڑھنا واجب ہے اور جو ہے صورت ملانا واجب ہے رکوع کے بعد اور قرات پوری کر کے فوراں رکوع میں جانا یہ حد تحیات پڑھنا واجب یہ جتنے بھی کام واجب ہے سب برابر اہمیت رکھتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ الحمد و شریف پڑھنا ہو یا صورت ملانا ہو یہ سب اہم اور ضروری کام ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلو اللہ علیہ وسلم السلام